بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تا پہلے بھی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر ورائٹی دیں چاہے وہ جوب ویزاز ہوں چاہے وہ امیگریشن ہو چاہے وہ پی آر ہو اور چاہے وہ کسی کنڈیشن میں وزٹ ویزاز ہوں یا ٹرانزٹ ویزاز ہوں یا کوئی بھی ایسا آپشن جو آپ کو سوٹ کرتا ہو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں جہاں پر لوگوں کا پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس مراد وہ ایک پروپر پروفائل رکھتے ہیں کہیں بزنس سے جوب کرتے ہیں اور ان کا سٹرٹس بھی وہ ہوتا ہے جوب کا کہ ان کو ویزاز مل جاتا ہے کوئی مشیو نہیں ہوتا لیکن ویزاز ملتا بھی تو اس کو ہے جو اپلائے کرتا ہے جو پہلے ہی بارگیننگ پہ یا وہ ڈیلنگ پہ آجا تو اس کو پھر وہ پھس جاتا ہے پیسے زائے گر کے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ ڈریکٹ آ جاتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے کنٹری کی جس کا ویزا آن آرائیول ہے ہمارے پاس تقریباً 36 کنٹری جیسی ہیں جو ویزا آن آرائیول دیتی ہیں لیکن اس میں کتنے ہمیں فائدہ دیتے ہیں فائدہ سے مراد آگے فائدہ ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے نا ہم سیڈی کی اگر بات کریں سیڈی کی بات کریں تو ہم ویزا آن آرائیول کی بات کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ ویزا آن آرائیول کہیں گے ٹھیک ہے نا ویزا آن آرائیول کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیے آپ کو ویزا نہیں چاہیے آپ کو کوئی پروسیس نہیں کرنا ہے اترنے کے بعد آپ کو ویزا ملے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ایک ہے ایک ہوتا ہے ویزا فری کنٹری جہاں پر آپ کو بس چلے جانا ہے ویسے بہت ساری کنٹریز آپ کو آفر کرتی ہیں اور پھر ای ویزا کنٹریز بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ہے یا ایجنٹ کے پاس آئیں گے بھی تو آپ کا پیپر ویزا آئے گا تو وہ کاغس پہ ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کوئی تمام چیزیں پیش کرو جو کہہ رہے ہیں سختیتی نہیں ہوتی ہے بہرحال یہ الگ الگ ٹوپک ہیں کہ ہم بات کریں کہ ای ویزا ویزا آن آرائیول یا ٹرانزٹ ویزا یا بزرٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا ان میں کیا فرق ہوتا ہے تو ہم لوگ کبر کر لیں گے بات کر لیں گے اس کے اوپر لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے کنٹری کی جس کا ہم کو فائدہ مل سکتا ہے اور جہاں پر آپ کو ویزا آن آرائیول کرنا ہے تو ویزا آن آرائیول کیلئے ہم بات آج کر رہے ہیں کیپ ویڈے کی اور کیپ ویڈے جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں آنا ہے تو آپ نے کیپ ویڈے کو دماغہ بنایا اور آپ نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں چلا جاتا ہوں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تیاری پاسپورٹ اوریجنل ہونا چاہیے کم از کم چھے مینے ویڈڈ ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ویکسنیشن کے بغیر تو آپ کو کراچی اسلام آباد میں نہیں چلنے دیں گے وہ ہوتل بگنگ کرنی ہے لیکن کہ آپ کیپ ویڈے جاؤ کہیں پر بھی جاؤ آپ کا وہاں پر گھر تو نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ ساتے کہ میں کیپ ویڈے میں جاؤں گا اور سڑک پر چل جاؤں گا سڑک پر میں لوگوں سے پوچھوں گا میں کہاں رہوں میں کہاں رہوں مجھ تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے ویزہ اپلائے مت کرو مگر ٹریبل پلان تو دو کہ میں کیپ ویڈے کیوں جا رہا ہوں آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے بس آپ نے ٹکٹ کٹایا سر نے کہا تھا فری ہے سب کچھ مزہ آ جائے کہ ٹکٹ کٹایا اور آپ جہاز میں چڑھنے کی کوئی کوئی چیز کر رہے ہیں جس طرح وہ افغانستان کے لوگ چڑھ رہے تھے جہاز کے اوپر بیٹھ کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو پلاننگ تو کرنی ہے پلاننگ تو اپنے پس ہونی چاہیے جب آپ تو ہونی چاہیے ہر بات کر تو آپ نے تمام چیزیں کرنی ہے including your bank statement جیم رکھو آپ سے کوئی مانگ نہیں رہا ہے لیکن bank جیم رکھو because اس کا بھی کام کہیں کہیں آئے گا آپ کی جو آپ کی جو financial صورتحال ہے نا وہ آپ کے bank statement ہی بتاتا ہے آپ کے پاس گھر میں کروڑوں رکھا ہوا ہے الماریوں میں چھت کے اوپر یہاں وہاں بیٹھ کے نیچے لیکن وہ countable نہیں ہے countable وہ ہے جو آپ کی bank transition proof کرتی ہے اب آپ cap per day جب چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لئے visa on arrival ہے فور پاکستانیز ٹھیک ہے نا کوئی روک نہیں رہا آپ کو refuse نہیں reject نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کسی سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں چلے گئے تو آپ کو بولیں گے اپنا bank statement دکھائیے ہو سکتا ہے کچھ جو سوالت ہوں گے ضروری نہیں سب کے ساتھ ایسا ہو ٹھیک ہے نا اب کیا کروں گے کہ اندر ٹیٹرال پرینٹ کھل گیا آپ اس کو پیپر پکڑا دیں بولو یہ کروں گا ٹھیک ہے نا ہر ایک صدر نہیں پوچھا مگر آپ سے پوچھ لیا اب اب آپ کا ان کو لگا کہ یہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کو بولیں گے bank statement ہے آپ نے کہا جی ہے اس کے اوپر بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر تین چار لاکھ روپے ہے تو اس کو ایک مہینے کے انٹری دے تو منیموم انٹری ایک مہینے کی ہے تو آئے ایک مہینے ڈاؤ یہاں پر لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے تین چار لاکھ سے اوپر ہے statement چھ سات آٹ ایسا کچھ بھی تو وہ آپ کو تین مہینے کا بھی ویزا جاری کر سکتا ہے تو یہ بھی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں پروسس وہاں پر ہوگی چھوٹا موٹا ٹھیک ہے نا اور وہاں پر آپ کو انہوں نے کہا کہ جی تینکیو بیری مچ آپ ہمارے ملک میں آئے آپ نے میں عزت دیا آپ بانے کر جائیں اب لوگ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں آپ کو بتانا میں نہیں ہے لوگ یوز کیسے کرتے ہیں کہ شاید آپ وہاں ٹیوریزم کے اوپر جائیں جائیے اچھی بات ہے آپ نہ لگائیے سٹیمپس اور گھومیوں وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں کہ آپ وہاں پاسپورٹ لے سکتا ہوں یس آپ وہاں پاسپورٹ لے سکتے ہیں and you get that پاسپورٹ in four months اس کی بہت ساری بجوہات ہیں جس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں نمبر one آپ وہاں پر بزنس بیس کے اوپر لے سکتے ہیں آپ وہاں جوب مل جاتی ہے آپ سوپر لے سکتے ہیں یا آپ وہاں پر شادی کے اوپر بھی پاسپورٹ لے سکتے ہیں میں دینا four months آپ کو پاسپورٹ پاسپورٹ کیوں لیں سوال ہی بدا آتا ہے تو پاسپورٹ اس لئے لیں کیونکہ آپ کو اپنے اوپر اور مزید کنٹریز کھول لی ہیں مطبع آپ نے پہلے ایک پاسپورٹ لیا وہ پاسپورٹ آپ کو مل گیا تو آپ کو dual nationality مل جائے گی مطبع now you are a national of Pakistan آپ سے چھینہ نہیں جائے گا you will remain a citizen of Pakistan and you will become a citizen of Cap Verde اب آپ کے پاس دو پاسپورٹ آ جائیں گے دو آپ کو اس nationality جائیں گی جب آپ کے پاس Cap Verde کی nationality آ جائے گی تو آپ کے پاس آپ کے document کے اوپر کیا آ جائے گا visa free country کی شکل بدل جائے گی ٹھیک ہے نا آپ کو جو benefit لینے ہیں آپ benefit کی طرح لینے ہیں یہ آپ screen بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی visa free country for Cap Verde passport or the citizen of Cap Verde can visit 37 countries without a visa 37 ملکوں میں تو ان کو visa کے بارے میں کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں یہ تو جا سکتے ہیں اور اس کی بات تو کہتے ہیں کہ 25 ممالک میں ان کو e visa چاہیے ان کے paper visa چاہیے computer سے نکل آئے گا اور 18 ملکوں میں جب یہ پہن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو visa دیا جاتا ہے نیچے دیکھتے ہیں تو African countries کونسی ہیں تو تقریباً ساری ہی countries جو ہیں African countries ان کو visa free دیتی ہیں ان کو تمام افریقہ میں including South Africa مطلب مثال دے رہا ہوں آپ کو اگر آپ چار مہینے میں اپنا passport حاصل کر لیتے ہیں تو آپ South Africa بھی اسی passport کے اوپر مزمبیق بھی یا مالی بھی نائجر بھی یہ تمام آپ لے سکتے ہو اور آپ کو 30 دن کا visa یا 3 مہینے کا visa مل جائے گا اس کے بعد اب آپ امریکہ کی بات کریں گے امریکہ میں آپ ان 7 countries کے اندر جو ہے visa لے سکتے ہیں جیسے پنامہ آپ کو پتا ہے پنامہ بخصر بڑا مشہور ہے 6 مہینے کا visa آپ کو یہ دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ Haiti ہے یا ورمودہ ہے یا ایکوڈور ہے یہاں پر آپ کو اچھے خاصے visa مل جاتے ہیں پھر آپ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو انڈونیشیا چلے جائیے ملیشیا چلے جائیے فلپین ہے سنگاپور ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تیمور ہے اور ہنگ کانگ بھی آپ کو تیز ناویزہ دے دیتا ہے بغیر کسی پرابلم کے اور اگر آپ اوشینی میں جائیں گے تو کک آئیلینڈ ہے یا ماکرونیشیا ہے یا نیو ہے آپ کو یہ visa مل جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یورپ کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے سکسٹی ڈیز کا visa رشیہ بھی جاری کر دیتا ہے یہ آپشن کن لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھار جائیں اپنی ایک سیڈی بڑھائیں فرزمپل اگر یہ ان ممالک میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ساوٹ افریقہ ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنا معاملات کو شروع کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کوئی سٹیپ بتایا آپ وہی سٹیپ ساوٹ افریقہ میں یا سنگاپور میں یا ہانگ کونگ میں کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ اپنی معاملات کو جوب حاصل کرنے کے بعد معاملات کو بڑھا سکتے ہیں سیڈی ہوتی ہے اگر آپ مجھے آج بولیں گے فرزمپل کہ مجھے ہانگ کونگ میں جوب دلوا دیں تو ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ سیڈی استعمال کریں گے تو سیڈی کے ساتھ لوگ چڑھ جاتے ہیں اور آسانی ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ معاملات بنتے ہیں اس کے اندر کس کی انٹینشن ہے آپ کی محنت ہے آپ اپنا توجہ دیجئے اس کے اوپر اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ویک ہے یا ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو اس طرح سے کام بن سکتا ہے بس چھوڑی سی اکل استعمال کریں محنت اسعمال کریں تکلیف آئے گی مگر ایک سال کے اندر معاملات کلیر ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ